بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی سب لوگ اچھے سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن چنگیزی جو بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پٹ ریسپی ہے تقریباً آپ کی دس سے پندر منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اور ون پوٹ ریسپی ہے سو آپ کو اس کے لئے بٹن بھرنے کی ضرورت نہیں ہوں گے تو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں میں نے ایک باول میں تقریباً ڈھائی چمچ دہیں لے لیا تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کپ اس کے بعد میں اس کے ادھر ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں تقریباً ڈھائی چمچ وان انڈ ہاف سپون اور لیمن ہے اس کو سکویز کروں گی ایک پورا لیمن میں سکویز کر رہی ہوں اس کے اندر بہت ہی آسان ہے چکن کو میرینیٹ کرنے لگے ہیں چکن بونلس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ویڈ بونز بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے تو یہ میں نے لیمن سکویز کر دیا ہے میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ڈالوں گی بس اور ہم کچھ نہیں ڈالیں گے اس کو مکس کر رہی ہوں میں دہی میں میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر وان اینڈ ہاف سپون گالک ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں لیمن سکویز کر لوں گی اور یہ بونلس چکن تھا میرے پاس جس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ تقریباً ہاف کیچی بونلس چکن ہے اس کو مکس کر کر ہم تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے رکھتیں گے اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن اوور نائٹ نہیں رکھ سکیں گے تو ایک دو گھنٹے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک گھڑائی میں آئل ڈالنا ہے اور وہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے اس کو ہم نے ایک ایک کر کر اس کے اندر ڈالنا ہے جیسے کہ ہم تکہ فرائے کر دی سو یہ دیکھیں میں ایک ایک کر کر وہ میرینیٹی چکن اس میں ڈال لوں گی اور اس کو آپ نے فل کوک نہیں کرنا بس ایک ایک دو دو منٹ آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے کہ بس ہلکا سا اس کے اوپر کلر آ جائے یعنی کہ ہاف کوک ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو یہ میں ابھی نکال دوں گی اور اس کے بعد اس میں ہی دوسرا بچ ڈالوں گی چکن کا پہلے سٹیپ میں آپ نے میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ جو آپ نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے ویڈ بون ہو یا ویڈ آوٹ بون ہو آپ نے اس کو ایسے الگ سے مطلب شیلو فرائی کر کے یہ میں سیکنڈ بیچ ڈالیے شیلو فرائی کر کے آپ نے نکال کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے سیم کڑائی میں آپ نے سب کچھ کرنا ہے تھوڑا سا بھی وہ جو ایک ٹیکچر ہے ایک مکسچر ہے آپ نے اس کو زائع نہیں کرنا ورنہ وہ جو کھانے میں جو فلیور ہے وہ نہیں آئے گا چوہم یہ اپنے سیکنڈ بیچ کو بھی سیم طریقے سے میں نے مکس کر کے جیسی کلر چینج ہوا کلر آیا اس کے اوپر اور میں یہ بھی نکال دوں گی نکال کر اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد میں جو ہے وہ اسی پوٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ بھی نیچے لگا ہوا ہے یہ میں مسالہ نکالوں گی نہیں سو اسی مسالے میں میں تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز ٹھالوں گی فل فائنلی چاپ کر کے یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کے پیاز اسی مسالے میں تھا کہ اسی مسالے میں اس کا فلیور جو ہے وہ آپ کے کھانے میں زائع نہ ہو پورا فلیور اس میں آ جائے اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے اس کو ہم نے ڈاک براؤن نہیں کرنا بس یہ ہلکا سا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر آپ نے تقریباً پانچ سے چھے کاجو آپ نے یہ لازم اس سے آپ کے کھانے کے جو فلیور آئے گا وہ بہت ضروری ہے اس ڈش کے لئے یہ ڈش اس کے بغیر نہیں بن سکتی یہ کاجو آپ نے ڈال کے اس کو بس ہلکا سا آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے اور دو میڈیم جو پیاز ہیں پیاز سوری دو میڈیم جو تماتر ہیں یہ تماتر ہم نے بس اس میں پورا ہم نے اس کو وہ نہیں کرنا کہ ہمارا پورا مسالہ کو کھو جائے بس ہلکا سا ہوگا جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ کو ٹاماٹر بھی نظر آ رہے ہیں بیچ میں پیاز بھی آ رہے ہیں اور کاجو بھی نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے نکال کے مکسچر میں گرانڈ کر لینا یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے یہ دیکھیں میں نے سب بیچ سے نکال لیا ہے اور میں اب اس کو گرانڈ کروں گی گرانڈ کر کے ہم اسی آئل میں اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اسی آئل میں یہ دیکھیں گرم گرم آئل میں میں نے وہ مکسچر ڈال دیا ہے اس کے اندر کاجو پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے بلکل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اندر ادر کلسن کا پیس نہیں ڈالا ادر کلسن کا پیس اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ وہ ہم نے اپنی میرینیشن میں لگایا تھا اگر ہم ابھی بھی ڈال دیں گے تو ہمارا بس اندر جو ہے وہ بہت ہی تھک مسالہ بنے گا اور ٹیسٹ ہوگا میں نے اس کے بعد ریڈ چیلی پاوڈر اور حلدی ڈال دی تھی نمک نہیں ڈالا کیونکہ میرینیشن میں ڈال دیا تھا اور جو میرینیشن والا دیں ہمارا تھوڑا بچ گیا تھا وہ بھی ویسٹ نہیں کرنا وہ بھی اسی میں ڈال دینا یہ دیکھیں یہ گریبی ٹائپ سی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے چکن فرائے کر کے سائیڈ پہ رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر مکس کرنا ہے دیکھیں اسی مکسچر کو ہم نے پیاز کاجو اور ڈاماٹر کو گرانڈ کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالنا حلدی اور لال مٹ ڈال کر وہ چکن اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سوکا دنیا اور یہ گرم مسالہ ہے یہ آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنی چوئیس پہ ہے کہ جب لال مٹ اور ہلتی میں نے ڈالی تھی تو آپ گرم مسالہ اور سوکا دنیا بھی ساتھی ڈال دیں اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھتے ہیں تقریبی پانسے دس منٹ کے جو ہمارا جو بونلس چکن ہے وہ بونلس چکن ہے وہ ہافٹن ہم نے کیا تھا تاکہ وہ ڈھک دیں گے تو وہ فلی ککٹ اچھے سے ہو جائے اور جو ہم نے آئل ڈالا تھا وہ آئل جب اوپر آنے لگ جائے گا تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو کانا ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے آنا شروع ہو گیا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بنی تھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے بس تین سٹیپ ہیں جن کو ہم نے بہت آسانی سے فالو کرنا ہے دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اس کے اور یہ کریم ہے جس کو میں نے پانی ڈال کے ہلکا سا وہ کر لیا تھا اور یہ کریم میں نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی اور دم دے دوں گی اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہمارا جو پہلا سٹیپ تھا وہ میرینیشن تھا میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے دہیں لیا عدد لسن کا پیس لیا نمک لیا اور نمبو لیا اور لال مچھ لی سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے اپنی چیزوں کو فرائے کر لیا چکن کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے دو پیاس لیا اس میں کاجو ڈالا کاجو ڈالنے کے بعد ہم نے ٹاماٹر کو بس ایک سوتے کیا اس کے بعد اس کو گرانٹ کر لیا گرانٹ کرنے کے بعد آپ نے حلدی ڈالنی ہے حلدی ڈالنے کے بعد لال مچھ ڈالنی ہے تیز کرنے کے لئے سرکھا دھنیا ڈالنا ہے گرم مسالہ ڈالنا ہے اور اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے اس کے بعد جب ہماری چکن پورا آئل اوپر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کریم ڈال لی ہے جو کہ دو چمچ میں نے پانی میں اچھے سے مکس کر لی تھی تاکہ اس میں لمز نہ رہیں سو ہماری جو کریم ہے اوپر ڈالنے کے بعد آپ نے دو منٹ کا دم دینا ہے اس کے بعد یہ کریمی کریمی آپ کے سامنے ہے بلکل میں نے ابھی ڈیش آؤٹ کیا اس کے اوپر دھنیا ڈالیں ہری مرچی ڈالیں اور اپنی فاملی کو سرف کریں بہت ہی کریمی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بنائے آپ چاہیں تو اندر ہلکا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جھٹ پٹ سے وان پوٹ ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی چکن چنگیزی کی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کریں اور نیچے کمنٹ باکس پہ مجھے بتائیں شکریہ اللہ حافظ